ہاں دوستو آج ہم کارنفیگریشن کریں گے نیو پی سی کی جو گیمنگ کے لئے استعمال ہو سکتی ہے آپ کے لئے اور آپ کے فیملی کے لئے بھی اور آپ کے آفیس والوں کے لئے بھی اس گیمنگ پی سی میں آپ کو ملتا ہے کیابینٹ اور اسم پی ایس اور مدر بورڈ ریم اور پروسیسر اور ایس ایس ڈی اور گرافک کارٹ سارے وہ چیزیں جو دوستو آپ کو جو برینڈڈ پی سی میں ملتا ہے اس سے بھی زیادہ سپیسکیشن اس پی سی میں مل سکتے ہیں آپ کو جو ہاں دوستو آپ اگر یہاں دیکھیں گے تو ہم اس ایس ایس آپ کو چھے سو سے لے کے 1100 تک مل جاتا ہے دوستو یہ گیمنگ پی سی اور ویڈیو ایٹنگ کیلئے یوز کرتے ہیں تو اس میں گرافک کارٹ بھی ہوتا ہے تو آپ کو پاور کا کنزیشن تھوڑا زیادہ رہے گا تو یہاں پہ آپ کو اچھے والا پاور سپلائی اسم پیس کو لینا پڑے گا نہیں تو آپ کا لائگنگ ہوگا کچھ مدربورڈ کا اور گرافک کارڈ کو اگر پاور سپلائی ٹھیک نہیں ملے گا تو پرابلم ہو جائے گا آپ کے پیسی میں تو اب یہاں پہ ہم لیتے ہیں فرنٹ ایک یا دوسرا کون سا بھی کمپنی ہو جو 600 سے 1100 کا مل جاتا ہے پاور سپلائی اسم پیس وہ 600 سے 1100 تو وہ لنک سارے نیچے ہے دوستوں آپ دیکھیں ریویو کریں اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو لے سکتے ہیں اگر یہ پسند نہیں آیا آپ تو لوکل مارکٹ میں بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ رینج میں اگر دوسرا مل جاتا ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں جی ہاں دوسرا پاور سپلائی بہتر ہونا چاہیے دوستوں آپ لوگوں کو جو گیمنگ پیسی یا ویڈیو پر ایڈٹنگ کے لیے اسٹمال کرتے ہیں زیادہ جو ویڈیو پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جو جس میں کانفیگرن زیادہ ہوتا ہے چھے سو سے لے کے فرنٹک کا 800 ملتا ہے اگر دوسرا بھی برینڈ میں آگا جائیں گے تو وہ دو ہزار تھی تین ہزار چھے ہزار بھی مل جاتا ہے کہ اتنا سب سب میں ایک ہی سسٹم ہوتا ہے دوستوں جو برینڈ والے جو فارن سے بورٹ کرتے ہیں اس میں زیادہ کاش لگا دیتے ہیں تو ڈیو اس کے اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے دوستوں مگر ہمیں پور وارٹس جو وارٹ جو مینٹین کرتا ہے اس کا پاور سپلی زیادہ ہونا چاہیے چار سو پانسو سے لے کے چھے سو وارٹس کا پاور سپلی تو ہونا ہی ہونا چاہیے تو وہ سستے دام کے میں نے جو بھی جو بھی لنک ایویلیبل ہے آج کل کے مارکٹ میں وہ آپ کو نیچے دے دیا ہے دوستوں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے والا آپ کو کیابینٹ کا بھی لنک میں نے دے دیا ہے آپ کو سستے سے سستے والا کیابینٹ آپ کو مارکٹ میں مل جاتا ہے تو آپ وہاں پہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو وہاں پسند نہیں آتے تو میں نے لنک دے دیا ہے آپ ایک پی سی بیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سارے لنک آپ کو جو آپ کا برجٹ ساتھ میں لے کر میں نے نیچے لنک رکھ دیا ہے دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں 600 سے لے کے 11 سو تک پاور سپلی کا لنکس دے دیا ہے میں نے اور گیمنگ گیمنگ کیابینٹ کا 800 سے لے کے دو ہزار تین ہزار آپ پانچ شہر بھی لے سکتے ہیں مگر کیا کریں گا پانچ شہر لگا کر آپ کو تو صرف فریمی چاہیے ایک کیابینٹ کا جس کو مدربورڈ اور اسم پی ایس اور ہارڈ اس کو ہولڈ کریں تو آپ لوک ویس جانا چاہتے ہیں تو پیسے زیادہ لگانا پڑے گا آپ کے برجٹ کے لحاظ سے دیکھئے دوستوں آپ کا برجٹ اگر زیادہ ہے تو آپ چاہیے مگر فائنلی اس کا یوز تو صرف ایک فریم کے اس آپ سے ہی ہوگا تو اور اس کے علاوہ ہم پروسیسر کے برات کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ ہم لیں گے اور آئی تری کا پروسیسر چیہاں دوستو کور آئی تری کا پروسیسر جو ساتھ ہزار کے رینج میں آتا ہے یہ لیٹش نائی جنریشن کا پروسیسر ہے دوستو انٹل کا کور آئی تری انٹل کے پروسیسر ہائیلی ریکمینڈڈ ہے دوستو یا گیمنگ کے لیے بھی ہو آپ کے پرسنل اس کے لیے بھی ہو یا ایڈٹنگ کے لیے ویڈیو ایڈٹنگ کے لیے ہو یہ والے ہائیلی ریکمینڈڈ ہوتے ہیں مگر تھوڑا بھوتے یہ ہزار یا پانسو کا پرائز رینج میں ڈیفرنس ہو سکتا ہے اور یہ والا تو آپ کو نائنٹ جنریشن کا ملے گا آپ جا کے دوسرے اگر دیکھیں گے تو آپ کو کوڈ ٹو ڈیوز دیتے ہیں لوگ کانفیگریشن کر کے اگر آپ مارکٹ میں جائیں گے تو وہ لوگ لیٹس جنریشن کا نئی ریکمینڈ کریں گے کیونکہ لیٹس جنریشن میں ان لوگوں کو مارجن نہیں ملتا جو سیلڈرز رہتے ہیں جو اسمبل کر کے بیستے ہیں تو اس کے علاوہ دوستو ہم آج اس اس ڈی کا بھی استعمال کریں گے اس اس ڈی ہونا ضروری ہے گیمنگ ہو ویڈیو ہو یا کوئی بھی پی سی ہو اس ڈی رہے گا تو وہ جلدی پک کرے گا آپ کے اپلیکیشن کو ہمیشہ آپ جب بھی لانچ کرتے ہیں آپ اپلیکیشن کو یا پروگرام کو تو اس اس ڈی سے اٹھایا جائے گا وہ پروگرام وہ گیم یا وہ جو ویڈیو آپ ریڈٹنگ کرنا ہے تو اس ڈی کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس ڈی کے رینج بھی بہت کم ہے دوستو دو ہزار سے لے کے تین ہزار کے بیچ میں ٹو ٹو فارٹی جی بی کا اس ڈی آپ کو مل جاتا ہے تو ہم اس ڈی کا بھی استعمال کریں گے یہ گیمنگ پی سی ہے تو لائگ ہونا ہی ہونا چاہیے گیمنگ جب بھی آپ لانچ کرتے ہیں اگر آپ ہارڈ ڈسک پہ ہی ڈیپینڈ ہونا چاہتے ہیں تو لائگ ہوگا تھوڑا سلو ہوگا جب بھی آپ لانچ کرنا چاہتے ہیں تو سسٹم تھوڑا سلو ہوگا تو اس ڈی کا لینک بھی میں نے نیچے دے دیا ہے جو بھی آپ کو سمجھنے آتا ہے وہ اس ڈی لے اگر دوسرا لینا چاہتا ہے مارکٹس آپ انیلیس کریں اگر وہاں سست آتا ہے تو وہاں لیں تو یہاں پہ لیں اس کے علاوہ دوستو ہم نے گیگا بیٹ کا مذر بورڈ استعمال کر آیا مذر بورڈ کا بہت ضروری ہوتا ہے کہ پر فارمنس والا مذر بورڈ لیں جب بھی ہم گیمنگ پی سی بیلڈ کرتے ہیں تو مذر بورڈ کے سرکیٹ اگر بہتر نہیں ہوں گے تو گیمنگ لائگ ہوگا اور اس میں جو سرکیٹ کمزور ہے تو کم کم ریٹ والا مذر بورڈ ہوگا تو گیمنگ لائگ ہو سکتا ہے جی ہاں دوستو تو اسی لیے میں نے یہ 6500 گیگا بیٹ کا مذر بورڈ لگا دیا ہے یہاں پہ آپ چیک کریں اسیم یہی ورشن کا مذر بورڈ آپ کو مارکٹ ملتا ہے سستے میں تو وہاں سے لیں نہیں تو لنک نیچے میں نے دے دیا ہے وہاں سے بھی لے سکتے ہیں یہ گیگا بیٹ کا مذر بورڈ ہے 360 یم موڈل ایمبر ہے دوستو سپلائے سپورٹ کرے گا تو یہ والا ہائیلی ریکمینڈڈ ہے اگر سیم یہی 360 یم مذر بورڈ آپ کو مارکٹ میں 6500 سے بھی سستے میں ملتا ہے تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں مگر جو مارکٹ میں بیٹھے ہیں سیلر وہ لوگ یہ والے ریکمینڈ نہیں کریں گے دوستو کیونکہ ان لوگوں کو مارجن زیادہ ملتا ہے تو سستے والے برینڈڈ ہوتے ہیں بینا برینڈ کے ہوتے ہیں وہ والا ریکمینڈ کریں گے کیونکہ ان کو مارجن زیادہ ملے گا تو یہ برینڈڈ میں ان کو مارجن خم ملتا ہے تو وہ لوگ جو سیلرز مارکٹ میں بیٹھتے ہیں وہ لوگ آئیسے برینڈڈ مدر بورڈ جو ہائیلی ریکمینڈڈ ہوتے ہیں وہ سپورٹ نہیں کریں گے اس لیے دوستو آپ مہنالیسز کریں آپ خود پی سی بیلڈ کریں تب جائے کے جانیں گے کیا ہوتا ہے سسٹم انٹرنلی کیا کیا ہوتا تو اس لیے آپ یہ والا مدر بورڈ استعمال کر سکتے ہیں پی سی بیلڈ کرنے کے لیے جی تری سکسٹی موڈل نیمبر ہے اس کا مدر بورڈ کا گیگا بیٹ کا ہے تو اس کے علاوہ دوستو گرافک کارڈ لگانا بھی بہت ضروری ہے جی ہاں دوستو بینہ گرافک کارڈ کے ویڈیو ڈیٹنگ ہو یا گیم ہو نہیں ہوتا ہے یہ آج کل کے زمانے میں اگر ہوتا ہے تو آپ کا اپلیکیشن اوپن ہوگا گیم ہوگا ترنت ڈاؤن ہو سکتا ہے پروسٹر ڈاؤن ہو سکتا ہے تو بروسٹر پر زیادہ بڑھن ہو سکتا ہے دوستو اس لیے میں نے یہاں پہ جی ٹی ایکس ٹین فیفٹی ٹی ای وہ ٹین ٹاوزنڈ کے رینج میں آتا ہے اگر آپ کا برجٹ اتنا نہیں ہے دوستو تو آپ نیچے بھی لیول بھی جا سکتے ہیں ڈی 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 آر فائی کا ہے اس کے علاوہ آپ کو ٹو جی بھی بھی ڈی ڈی آر فائی رینج میں آپ کو بہت سارے گرافک کارڈ مل سکتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ نیچے بھی لگا دیا ہے لنک ٹین ٹھٹی بھی مل جاتا ہے آپ کو چار ہزار کے رینج میں چار ہزار اور تین ہزار کے پانچ چھ ہزار کے رینج میں اس کے علاوہ آپ کو بہت سارے رینج میں مل جاتے ہیں دوستو گرافک کارڈ کا ہونا بہت ضرور ہے ڈی ڈی آر فائی ریکمنڈڈ ہے کیونکہ اس کا سپیڈ زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ پاور لیتا ہے اور پرفارمنس بھی ویسی دیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ پرفارمنس والا ہونا ہے تو آپ کو ٹین فیفٹی ٹی اے لے سکتے ہیں یہ برجٹ گیمنگ کسی بیلڈ ہے تو یہاں میں نے سستے والے لگائے ہیں اگر آپ زیادہ برجٹ والے ہیں اگر زیادہ پرفارمنس چاہتے ہیں اور بھی زیادہ لے سکتے ہیں سو فیفٹی توجینڈ کے بھی گرافک کارڈ ہے مگر آپ استعمال جتنا کریں گے تو اس کے لیول پر ڈیپینڈ کرے گا آپ کی گرافک کارڈ کون سا ہونا ہے کیا لگانا چاہتے ہیں دوستو گرافک کارڈ کا ضروری استعمال کریں دوستو بینا گرافک کارڈ کا آپ کا ویڈیو ایڈنگ ہو یا گیمنگ ہو نہیں ہو پائے گا کوئی بھی پی سی ہو چاہے وہ ایم ڈی کا پروسیسر ہو یا انٹل کا پروسیسر ہو بینا گرافک کارڈ کے کوئی بھی گیم بینہ لائنگ کے نہیں چلے گا کوئی بھی ویڈیو ایڈنگ ہو بینہ لائنگ کے نہیں چلے گا فریم بے فریم آپ کو گرافک کارڈ سے ہی آ سکتا ہے بینہ گرافک کارڈ کے آپ کا گیم نہیں ہوگا اگر آپ لویسٹ پی سی میں جاتے ہیں جو اسمبل اٹھتا ہے تو اس میں وہ لوگ کوئی بھی گرافک کارڈ دال کے دیتے ہیں سستے والا دال دیتے ہیں وہ لوگ بتاتے بھی نہیں کی کون سا استعمال کر رہا ہے یہاں پہ میں نے سستے سے سستے والا گرافک کارڈ برینڈڈ اپ کو ریکمنٹ کریا ہے اس کے علاوہ دوستوں جو بھی گیمر ہوتا ہے اس کے لیے یو ای کا پارٹ بہت ضروری ہوتا ہے یہاں پہ ہم یہ اسی کا مانٹر لگایا ہے وہ جو ایٹین انچ سے چھاڑے چار ہزار سے لے کے آپ کو ساتھ ہزار تک مل جاتا ہے ایٹین انچ نینٹین انچ یا ٹونٹی ٹو انچ میں مل جاتا ہے آپ کو مانٹر کا ہونا ضروری ہے 1080 graphics ہو یا 720 pixels کون سا بھی ہو آپ کو اچھا مانٹر LED مانٹر ہونا ضروری ہے تو میں نے یہاں پہ LED کے مانٹر سستے والا لنک سے آپ کو دے دیا ہے اس سے بھی سستے والا آپ کو مارکٹ میں ملتا ہے تو وہاں بھی لے سکتے ہیں اگر وہاں نہیں ملتا ہے تو آپ کو یہ لنک نیچے دیا ہے دوستوں سستے سے سستہ والا آپ کو اچھا والا برینڈڈ والا آپ کو نیچے لنک میں نے دے دیا ہے دیکھیں اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ وہاں سے آرڈر کر سکتے ہیں دوستو مانٹر کا UAE کا پرفارمس ضروری اچھا ہونا چاہیے نہیں تو آپ کو user experience نہیں ملے گا دوستو اچھے مانٹر کے ساتھ آپ کو اچھے hard disk کا بھی ضرورت ہوتی ہے آج کل کے hard disk پریزیس نہ بہت سستے ہیں دوستو ایک ہزار سے آپ کو تین ہزار کے بیچ میں western digital ہو یا toshiba ہو یا samsung ہو مل جاتا ہے آپ کا budget کتنا ہے اس پہ آپ کی لے کے چلیں 500GB کا لینا چاہتے ہیں یا 1TB کا لینا چاہتے ہیں آپ پہ depend کرتا ہے دوستو میں نے سارے لنکس نیچے دے دی ہیں آپ ہزار سے لے کے تین ہزار تک آپ کو 1TB یا 500GB کا مل جاتا ہے 500GB ہو تو اور سستہ ملتا ہے یا 1TB کا ہو تو 2000 یا 2500 میں مل جاتا ہے دوستو آپ ضرور ہی دیکھیں مگر ہم گیمنگ کے لئے جاتے ہیں تو آپ کو western digital یا hard disk پہ زیادہ dependیں کریں گے SSD پہ depend کریں گے تو آپ دیکھ سمجھ کے لئے ہیں دوستو اس کے علاوہ RAM کا ہونا بہت ضروری ہے gaming editing ہو یا video editing ہو یا gamer کو highly gamer game کھیلتا ہے تو اس کے لئے ہمیں RAM کا ہونا ضروری ہے اور وہ RAM بھی اچھے performance والا RAM ہونا ہے یہاں میں نے 16GB کا آپ کو refer کرتا ہوں اور 16GB کا RAM یہ کی slot میں مل جاتا ہے تو آپ لے لیں نہیں تو آپ 8GB کا 16GB کا RAM کر کے آپ لگا سکتے ہیں 16GB کا RAM کا پرائز 4000 سے لے کے 6000 کے بیچ میں ہے دوستو میں آپ کو XPG کا اور ADATA کا crucial کا refer کرتا ہوں وہ والے سستے میں آ جاتے ہیں market میں لوگ اپنے product کو اچھے packing میں رکھیں 8000 سے 10,000 میں بیشتے ہیں دوستو سیم وی performance دیتا ہے تو آپ سستے سے سستہ والا RAM جو 4 سے 5 کے بیچ میں آجاتا ہے 16GB RAM تو میں نے crucial لگا دیا ہے لگانا چاہتے تو آپ 8GB لے سکتے ہیں 6000 میں آجائے گا مگر دوستو میں highly recommend کرتا ہوں 16GB کے ساتھ جائیں آپ high performance gaming اور video editing کرنا چاہتے ایک slot میں مل جاتا ہے 16 to 16 32GB لگا سکتے آپ یہ motherboard پر 4000 میں 16GB RAM آجاتا ہے اسے بھی سستہ 8GB لگانا چاہتے 8GB پہ جا سکتے ہیں مگر آپ gamer ہے تو 16GB minimum لگائیں 32GB بھی لگا سکتے ہیں 32GB یا 16GB یا 8GB سارے لنکس میں نے دی دی دوستو اور اس کے سے لے 35000 کا انڈر ہو جاتا ہے سستے سستے کامپوننٹ کے ساتھ highly recommended component کے ساتھ اور اس سے بھی زیادہ جانا چاہتے تو آپ جا سکتے ہیں دوستو دیکھئے آپ پیسی کا budget 30 to 30 normal range میں ہے برڈج اپنے budget کے اندر اگر آپ highly high budget کے ساتھ جانا چاہتے 50 000 بھی لگا سکتے مگر آپ کیا کریں گی مر کو 50 سو سو سیدھا آپ کی سو صحیح لگتی ہے 50 000 ہر game آپ کو لیٹس فیچر کے ساتھ آ جاتا ہے دوستو سو سمجھ کے لگائیں آج آپ گیم کھل رہے تو نیکس من ہو جاتا ہے game کے ساتھ تو آپ کو نیا game لینا ہی پڑے گا نیا game کے ساتھ سیم وی پہ چاہتے دوسرے پہ work نہیں کر رہے تو آپ comment میں بتا سکتے ہیں دوستو اللہ حافظ mobile game کھل چاہتے ہیں laptop game چاہتے ویڈیو ریٹنگ کرنا چاہتے تو آپ کو لیے recommended نہیں ہے دوسر کیونکہ mobile laptop کے components جو بہت سارے چھوٹے ہوتے ہیں اور بہت کم electricity لیتے ہیں تو آپ کو کو بڑے ہوتے جو زیادہ ہوتا ہے سائز میں وہ زیادہ دیتا ہے جو laptop اور mobile phone جو آپ 40 ایر کا بھی laptop ہو 40 ایر کا بھی phone ہو smartphone یا ایک لاکھ کا بھی phone ہو وہ اتنا زیادہ performance نہیں دیتا کہ جتنا آپ کو desktop دیتا ہے جی ہاں دوستو میڈیم یا ہائی رینج پرفارمنس کے لئے آپ کے لئے بہتر ہے دوستو جی ہاں دوستو یہ جو بھی نیچے لیکھ لائف لائف کرے سبسکر کرے شیئر کرے اللہ حافظ دوستو 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 دوستو